جی ناظرین اسلام علیکم تین چار موضوعات پر آج آپ سے بات کرنی ہے ضروری موضوعات ہے اہم موضوعات ہے پہلی تو بات یہ ہے کہ سکسی تری اے کے حوالے سے آج سماعت ہونی تھی جسٹس منیر بختر اس میں آئی نہیں اور وہ پینچ پتہ نہیں چل رہا ٹوٹ گیا ہے کہ نہیں ٹوٹ گیا کیا سچویشن ہے اس پہ کوئی تھوڑا سی بات کر لیں گے کہ سپریم کورٹ کہاں کھڑی ہے اس فیصلے کے حوالے سے اس پہ سماعت ہو بھی سکے گی کہ نہیں ڈیلیز کیوں کیا جا رہا ہے دوسری بات یہ عمران خان صاحب کے ٹکر آ گیا ہے انہوں نے بڑے برہمی کا اظہار کیا ہے کہ یہ مظاہرین جو ہے اسلامباد پنڈی تک کیوں نہیں پہنچے انہوں نے کہا پورا زور لگائیں پنڈی تک پہنچیں اور یہاں پر جو ہے احتجاج کریں چاہے دو دن لگ جائیں اور تیسری بات یہ ہے کہ علی امین گنڈاپور صاحب نے پھر بڑی بتمیزی کی ہے مریم نواز کے حوالے سے ان کا فوکس مریم نواز ہو گئی ہے ہم پتہ نہیں کیوں آہ گالم گلوج میں ویسے وہ کسی کا لحاظ نہیں کرتے لیکن آج کل شاید مریم نواز کے پیچھے زیادہ پڑ گئے ہیں اور بلا وجہ فضول باتیں کرتے ہیں تیسے اور آخری خبر جو ہے نتاشا آہ اقبال کی جو انہوں نے نشے کی آلت میں کراچی میں آہ چند رہگیروں کو کچھل دیا تھا ان کی آج زمانت ہو گئی ہے تو جہاں یہ کیا سلطہ ہوا اچھا اب ذرا بات کرتے ہیں پہلی خبر پہ کہ آج سکشی تھری ایک ہی سماعت ہونی تھی بینچ بنا تھا اور جسٹس مریم اختر اس میں نہیں آئے تو یہ کیا جا رہا ہے کہ بینچ ٹوٹ گیا ہے لیکن وہ آئے بھی نہیں ہے اور بینچ ٹوٹا بھی نہیں ہے سپریم کورٹ ایک ابھی اس حوالے سے ایک ہوا میں مولنک ہے اب یہ سلطہ دوبارہ جائے گا اس کمیٹی کے پاس جس نے بینچ کونسٹیوٹ کرنا ہے وہاں پہ ایک اور رولہ پڑ جائے گا بیسکلی یہ ساری کاروائی اس لیے ہو رہی ہے کہ اگلے مہینے جو قاضی فائز عیسیٰ نے پچیس تاریخ تک ریٹائر ہو جانا ہے اور چیزوں کو ڈیلے کیا جا رہا ہے ڈیلے کیا جا رہا ہے اور اتنا ڈیلے کیا جا رہا ہے کہ ایک دن آج ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کی ریٹائرمنٹ کا دن ہو اور اس وقت تک چیزیں کلیر نہ ہو ابھی جو کل بینچ بنے گا اس میں کوئی اگر بنتا ہے چیف جسٹس کے پاس افتیار تو موجود ہے تو جو بینچ بنانے والی کمیٹی ہے اس کے اندر وہ چاہیں تو نیا بینچ بنا سکنے لیکن آپ یہ دیکھت لیجئے گا کہ انہیں فیصلہ نہیں کرنے دیا جائے گا چیزوں کو ڈیلے کیا جائے گا چیزوں کو تحتل کا شکار کیا جائے گا اصل میں قاضی فائز عیسیٰ کا مسئلہ ہے نا کہ وہ آئین اور قانون کے تحت چلتے ہیں اگر یہ ہوتے ساکر نصار اگر یہ ہوتے بندیال صاحب تو انہوں نے کہاں پرواہ کرنی تھی آئین کی قانون کی یا خوصہ صاحب ہوتے انہوں نے تو صرف کسی شخص کو اس بات میں بھی سزا دینی تھی کہ دے دینی تھی کہ اس نے اپنے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی انہوں نے ڈیم فنڈ بھی بنا لینا تھا اس کے لیے بھی پیسے پکڑ لینے تھے انہوں نے اپنی مرضی سے اپنی مرضی کے بنچ لوگ چاہے گالیاں دے جو مرضی کرے اپنی مرضی کے بنچ بنانے تھے اور پھر جو ہے ان میں اپنی منمانی کرنی تھی جیسے آپ نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے باہر خلاف کوئی فیصلہ نہیں آ سکا اس لیے کہ اس کے اندر اپنی منمانی کے بنچ بنتے تھے قاضی فائز عیسیٰ اس طرح نہیں کر رہے وہ آئین اور قانون پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن یہاں پر جو شخص میرٹ پہ چلے گا آئین اور قانون کے تحت چلے گا وہ کوئی بہت زیادہ سکسیسفل نہیں رہے گا یہاں بدقسمتی سے قانون توڑنے والے اور قانون آئین کو پامال کرنے والے زیادہ خامیاب ہوتے ہیں بنسبت جو لوگ قانون کا آئین کا احترام کرتے ہیں دوسری خبر عمران خان صاحب کے تکر آگئے صحافیوں سے انہوں نے گفتگو کی اور انہوں نے خوب ڈانٹ ڈپٹ کی برہمی کا اظہار کیا انہوں نے کہا یہ راولپنڈی پہنچے کیوں نہیں یہ واپس کیوں چلے گئے اور وہ کسی نے کہا جی وہ بیریسٹر گوھر نے کہا تھا اور نے کہا بیریسٹر گوھر بزدل آدمی نکال کے بار کرنے سے وہ پارٹی کے چیرمن بنایا ہے اور اس کی عزت کتنی ہے کہ اسے جب چاہے نکال کے بار کر دیا جب چاہے اس کو اندر رکھ لیا یہ پارٹی کے چیرمن کی بات ہوگی ساتھ ہی جو ہے آدم سواتی کو بھی بڑا ڈانٹا گیا کہ آپ ان کی صفائیاں دینے آئے ہیں مانخن بڑے غصے میں تھے اور پھر انہوں نے کہا کہ اب کریں احتجاج جو چیزیں تھوڑی تھوڑی نہیں ہیں جہاں جہاں آگ نہیں لگی اب احتجاج کریں راولپنڈی کی طرف احتجاج کریں اور دو دن لگ جائیں آپ نے احتجاج کرتے رہنا ہے کرتے رہنا ہے خوب احتجاج کرنا ہے ہر چیز کو آگ لگانی ہے جلا ہو گہراؤ یہ وہ مارک اٹھائی یہ والے مناظر دنیا کو دیکھا خیر یہ انہوں نے نہیں کہا یہ میں اپنی طرح سے کہا رہا ہوں لیکن ان کے احتجاج کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس طرح کی آہ کاروائی ہو اس سے عمران خان کو تمانیت نصیب ہوتی ہے اب میرا ویسے ایک مشورہ یہ ہے بہت نہیں اگر آپ اس کو سنجیدہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کے کمرے میں ایک ہی ٹی وی ہے اس کے اوپر ایک ہی ٹی وی چینل آتا ہے اس کے اوپر نشریات لگا دیں کہ خدا نہ خاصتہ پاکستان ڈیفالٹ کر گیا پاکستان سریڈ لنکا بن گیا ہر سرکاری امارت کو آگ لگ گئی سبریم کورٹ میں ججو نے ایک دوسرے کے گرہبان پکڑ لیے تاجر برادری ایک دوسرے سے لڑ پڑی جلاو گہراو ہر طرف ہو گیا ہر ملک میں ہر جگہ ٹرافلٹ ہو گئی یہ خبریں جلانا شروع کرتے ہیں فیک ہی صحیح لیکن عمران خان کو یہ دکھانا شروع کرتے ہیں جیسے یہ خبریں عمران خان تک پہنچیں گی عمران خان کے کلیجے میں تھنڈک پیدا ہوگی اور وہ سکون سے آجیں گے پھر وہ اتجاج نہیں کریں گی کیونکہ ان کا مقصد پورا ہوگیا نا لیکن اگر ٹی وی پہ یہ خبریں چلیں گی کہ پاکستان کی معیشت بہتری کی طرف کامزن ہے شہباز شریف کو انٹرنیشنل لیول پر بڑی عزت مل رہی ہے ان کی پذیرہ ہی ہو رہی ہے آئی ایم ایف نے پاکستان کو سات بلین ڈالر کا کرزہ دے دیا اور ساتھ ہی یہ خبر چلے کہ پاکستان نے انٹرنیشنل فورم پر فلسطین کے حوالے سے اپنے ریاستی موقف کا بڑے اچھے طریقے سے عیادہ کیا اور بہت ہی زبردست طریقے سے کشمیریوں کی جدجہد کا دفاع کیا تو پھر تو عمران خان کو آکھ لگے گی وہ اس ملک کو آکھ لگوائیں گے لہٰذا ایک فیک سی ٹرانسمیشن بنا کے انہیں یہ رول دکھائے کہ یہ ملک سرلنکا بن گیا تو وہ بڑے خوش ہوں گا اچھا یہ جو عمران خان کا جلال ہے نا جو نفرت ہے جو چلاو گھراو کی سیاست ہے اس کی ایک ریزن یہ بھی ہے کہ پاکستان میں اکتوبر کے اینڈ میں ایک بہت بڑی آہ کانفرنس ہونے والی ہے اور اس میں دنیا کے کچھ بڑے شنگائی سمیٹ کے حوالے سے دنیا کے بڑے بڑے ممالک کے صدور نے وزراء آزموں نے آنا ہے چین کے صدر نے بھی آنا ہے اور انڈیا کے صدر کے وزیر آزم بھی شاید آئیں اور یہ اس لیول کی کانفرنس ہوگی اب اس لیول کی کانفرنس ہو تو عمران خان تو یہ نہیں برداش کر سکتے کہ مرد ترقی کر رہا ہے لہذا آپ کو بتائیں کہ پہلے بھی چین کے صدر نے آنا تھا اور انہوں نے کہا کہ وہ دھرنا دے دیا تھا وہاں سے جاجے نہیں نکل سکتے تھے تو انہوں نے دھرنا دے دیا جس کی وجہ سے وہ نہیں آئے اور بعد میں عمران خان کہتے رہے ہو جھوٹو کوئی نہیں آنا تھا کوئی نہیں آنا تھا ایسے ہی کر رہے تھے حالانکہ انہوں نے آنا تھا لیکن بس عمران خان نے وہ سارا پلان دنیا میں ہمارا جو تماشا بنانا ہے وہ یہی ہے کہ لاتھی چارچ ہو رہا ہے عورتوں کے ڈبٹے کھیچے جا رہے ہیں پولیس کو تھانوں کو آگ لگ گئی ہے گاڑیاں جلائی جا رہی ہیں یہی مران خان چاہتے ہیں کہ جب تک وزیر اعظم نہیں بنتے یہی ویجول دنیا کو دکھاتے رہے پاکستان کے حوالے سے پیس حامنی پروگرس پروسپیریٹی اس طرح کی کوئی چیز دنیا کو بتانا چاہتے ہیں تو یہ ان کے آزائم نظر آ رہے ہیں اب تھوڑا سا ہم بات کر لیں علی عمین گنڈاپور کے حوالے سے علی عمین گنڈاپور نے پھر کوئی ایک تو یہ ہے کہ یہ ہوائی فائر کرتے ہیں چلتا چلتا کوئی نہیں ہے ان کا پس زبانی کلامی یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا اور یہ یہ وہ اپنی گاڑی کے شیشے توڑ ریا اور لوگوں کو کٹھا کر کے برہان سے واپس چلے گیا تو بھائی اب مرحب نواز کے خلاف کہ ہماری بہنیں بیٹیاں نہیں ہیں بھائی آپ کی بہنوں بیٹیوں کو کوئی کچھ کہہ رہے ہیں اور مجھے بڑا دھک ہوتا ہے علی عمین گنڈاپور جیسے لوگوں کو دیکھ کے کہ کے پی کے میں بہت ذہین لوگ ہیں بہت اچھے لوگ ہیں جو ترقی کرنا چاہتے ہیں جو پڑھنا چاہتے ہیں جو سنت و حرفت میں اپنا کام کرنا چاہتے ہیں لیکن روز روز کے یہ ہنگامیں ڈنڈے یہ احتجاج تنگ آ جاتے ہوں کے لوگے کیونکہ دو ہزار چودہ کے بعد اس کے علاوہ کچھ دیکھا نہیں ہے تو یہ جب آپ وہ نظر ہائیبرڈ نظام جو ہے نا اب آخری دموں پر ہے لیکن اس کو نکالتے نکالتے بھی بڑا وقت نکلے گا لگے گا اور یہ اسیو سمٹ تک آپ دیکھئے گا کہ یہ چیزیں کنٹرول کر لیں گے مجھے لگتا ہے آخری خبر نتاشا اقبال کے حوالے سے جنہوں نے نشے کی حالت میں جو ہے چند راگیروں کو کچل دیا تھا ان کو جیل میں بڑا پروٹوکول دیا جاتا تھا یہ بھی سننے میں آیا کہ ان کو رات کو گاڑی گھر لے جاتی تھی اور صبح وہ آرام سے فریش ہو کے جیل آ جائے کرتی تھی کبھی موڑ ہوا تو نہیں بھی آئی اس طرح کا سلطہ تھا تو اب جو ہے انہوں نے تسلیم کر لیا تھا کہ انہوں نے نشے کی حالت میں گاڑی چلائی ہے جو بندے مارنے والا تھا وہ تو دیئت کے حوالے سے کیس سیٹل ہو گیا لیکن نشے کی حالت میں گاڑی چلانے والا تو وہ کیس تو ایسا تھا اس پہ تو معافی ہو ہی نہیں سکتی لیکن اقبال بلند ہو ہماری عدلیہ کا انہوں نے اس پہ بھی زمانت دے دی ہے اب لوگ جو امید لوگاں بشک نشے میں گاڑیاں چلائیں غریبوں کو کچلتے جائیں انہیں کوئی پروانی ہونی چاہیے کیونکہ پھر اس کیسز میں زمانت مل جاتی ہے فرما کتنا ہی پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ موسیقی